جیسا کہ بائبل مقدس میں امسال کی کتاب اس کی اٹھارہ باب میں لکھا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ہمارے الفاظ برکت لانے کا بھی وسیلہ ہے اور موت لانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں جیسا ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں ازحاق نے یعقوب کو لفظی برکت دی جیسے کہ پیدائش ستائیس میں لکھا ہے اور دوسری طرف نو نے ہام کے بیٹے کنان پر لانت بولی اور وہ آج تک قائم ہے آج ہم اپنے بچوں کے لئے کیا بولتے ہیں ازحاق کی طرح برکت بولتے ہیں یا نو کی طرح لانت اگر ہمارے پاس الفاظ نہیں تو آئیں میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں آسمانی باپ میں اپنی اولاد کو تیرے حضور میں لے کر آتا ہوں تیرے مذبہ کے پاس لاتا ہوں جیسا کہ زبور چوراسی میں لکھا ہے کہ گوریہ اور رب بیل نے اپنا ٹھکانہ تیرے مذبہ کے پاس بنایا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھیں ویسے ہی ہے خدا میں اپنی اولاد کو تیرے مذبہ کے پاس لاتا ہوں اور تیرے حضور سے ان کے لئے برکت کی دعا کرتا ہوں یہ ہوا خدا میں اپنی اولاد کے لئے سرفرازی کو بولتا ہوں نہ کہ پستی کو گھر میں بھی میری اولاد مبارک ہو باہر بھی مبارک ہو کوئی لانت ان کے قریب نہ آئے خدا باپ میری اولاد کے دشمنوں کو ان کے روبرو شکست دے اے باپ میری اولاد جس کام میں ہاتھ ڈالے اس میں برکت دے اے باپ اسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے میری اولاد پر کھول دے اسمانی باپ میری اولاد کرز دینے والی ہو نہ کہ کرز لینے والی ہی اے خدا میری اولاد سہر ٹھہرائی جائے نہ کہ تم اے باپ اپنے وعدوں کو میری اولاد کے لئے یاد فرما جو کہ ہاں اور آمین کے ساتھ ہیں اے باپ میں اپنی اولاد کو تیرے بیٹے کے لہو میں چھپاتا ہوں ان کے لئے زندگی اور صحت کو بولتا ہوں اسمانی باپ والدین ہوتے ہوئے ہمیں حکمت پکش کہ ہم ان کی پرورش تیرے کلام کے مطابق کر سکیں اے باپ میں اپنی اولاد پر بولی جانے والی ہر لانت کو کینسل کرتا ہوں منسوخ کرتا ہوں خدا منیسو مسیح کے بابرکت نام مانگتا ہوں آمین